ہائے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم پلین میرر کے بارے میں پڑھیں گے اور ساتھ میں رے ڈائیگرام کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ پلین میرر سے روشنی جو ہے ٹکرا رہی ہے ایک چمکدار سطح میرر کہلاتی ہے پلین میرر کی سطح ہوموار اور چپٹی ہوتی ہے یعنی آگے پیچھے نہیں ہوتی بلکل صحیح ہوتی ہے کھردری وغیرہ نہیں ہوتی ہم پلین میرر میں ایمج اس وقت دیتے ہیں جب میرر سے ریفریکٹ ہونے والی روشنی ہماری آنکھوں میں داخل ہوتی ہے یعنی پہلے روشنی اس شیشے پر پڑھتی ہے شیشے پر پڑھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں پڑھتی ہے تو پھر ہم جو ہے اپنا آنکھ دیکھتے ہیں اب اپنے چہرے دیکھنے کے لیے پلین میرر اشتبال کرتے ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پلین میرر سے بننے والا ایمج سیدھا ہوتا ہے ایمج کا سائز جسم کے سائز کے برابر ہوتا ہے ایمج پہلو کی طرف سے اُلٹا ہوتا ہے یعنی آپ کا دایا ہاتھ ایمج کا بایا حصہ بن جاتا ہے پلین میرر میں ایمج ویرچول ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جسم ہٹانے سے ایمج گائب ہو جاتا ہے ایمج میرر میں اتنا ہی پیچھے ہوتا ہے جتنا کہ جسم میرر کے سامنے ہوتا ہے پیچھے ہٹتے جائے گے تو شیشے میں بھی آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے پلین میرر سے جو ریفلیکٹ ہونے والی روشنی ہے اس کے لئے ری ڈائیگرام سفید کاغذ کی ایک شیٹ لیں اور اسے ڈرائنگ بارڈ پر فکس کریں شیٹ پر ایک لائن ایم آر کھینچے اور لائن کے ساتھ ایک پلین میرر مدھر رکھیں کیا کیا ہے ایم اور آر لائن کھینچی تو کیا کیا ہے اور لائن کے ساتھ ایک پلین میرر عمود رکھیں اور ہم نے پلین میرر جو ہے وہ عمود رکھ لیا ہے یہ جو آپ بلیک کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں اب میرر کے سامنے جسم کے طور پر ایک پین او فکس کریں اب آپ نے کیا کیا ایزا جسم جو ہے آپ نے وہ پین فکس کر دی جسم کے طور پر لگائے گی پین کے بائے جانب پین او کا ایم آئی دیکھیں اب جو او آپ نے رکھی ہے کیا ہوا جو آپ نے پینے لگائی ہے تو وہاں پہ آئی جو ہے اس کی جگہ دیکھنا شروع ہو گیا ہے اور دو پینیں پیگی اور کیوں اس طریقے سے گاڑے کہ یہ دونوں پینیں اور ایمج آئی ایک ہی سیدھی لائن میں ہو یعنی کہ یہ جو کیو اور پی ہے آپ نے دو اور پینیں جو لگائی ہیں ان کا جو ایمج ہے اور آئی کا جو ایمج ہے ایک ہی سیدھ لائن میں ہو اب پینوں کے دائے جانب سے ایمج دیکھیں اب آپ دوسری طرف چلے گئے ہیں ایس اور ٹی والی جگہ پر وہاں پہ دیکھ رہے ہیں دو پینیں ٹی اور ایس گاڑ دی ہیں ٹھیک ہے آپ نے یعنی پی کیو ایس ٹی پینیں گاڑ دی ہیں او والی پین بھی گاڑ دی ہیں اور اس کا ایکس جو ہے آئی بن رہا ہے تو آپ پینیں کھاڑیں اور پینوں کے صداقوں کے نشاندائی کے لیے کراس کے نشانہ لگائیں پی کیو اور ایس ٹی لائنوں کو میرے لائن ایم آر سے آگے تک بڑھائیں حتیٰ کہ دونوں اے دوسرے کو قطع کریں او سے آئی تک ایک بودی لائن کیجئے جو ایم آر کو این پر قطع کریں او کو نکات اے اور بی سے ملائے جہاں پی کیو اور ایس ٹی لائن ایم آر لائن سے ملتی ہے اون اور ان کی پمیش کریں اور جسوں کا میرے سے فاصلہ ہے اور آئی این ایمج سے میرر کا فاصلہ ہے یہ جو آپ کا آئی جو یعنی کہ ایمج بن رہی ہے ریفلیکشن سے دو رو فاصلے برابر ہوں گے ریفلیکشن کے قوانین ثابت کرنے کے لیے اے اور بی پر موک کیچے ہر پوائنٹ آف انسیڈنس پر انگل آف انسیڈنس انگل آف ریفلیکشن کے برابر ہونا چاہیے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فلیٹ شیشہ ہے جو فلیٹ سرفیس ہے اس میں جو روشنی ٹکراتی ہے ان کی وہ یہ دیکھیں پی اور کیو فارگزیب پر روشنی ٹکرائی ٹکرانے کے بعد ایسا اور ٹی جو ہے کیا ہوا روشنی جو واپس ہے یہ دونوں سیم ہوں گے ایسا نہیں ہوگا پی اور کیو دو میٹر کی ہے اور ایسا اور ٹی چار میٹر کی ایسا نہیں ہونے والا برکل سیم ہوگی تو ریفلیکشن جو ہے جو پلین پر ہوگی وہ برکل سیمپل ہوگی اس میں کوئی ایسا ویسا جو ہے یہاں پہ اس نے یہ بھی بتایا ہے یہ دیکھیں آپ کہ یہ جو شیشہ ہے اس پر پینسل رکھی ہے ان کی جو ہے یعنی کہ فاصلہ سیم ہی ہے I hope you learned many things in this video موسیقی